بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھئی آپ کی خدمت میں حاضر دوستو آج بہت بڑا بیچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے جا رہا ہے سیمی فائنل کے نام سے دنیا اس کو یاد کرتی ہے اور سپیشلی پاکستان کے لیے تو بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے تو آج کے رویو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں جنب جس طریقے سے نائیدر لینڈ کو ہم نے تھینکیو کہا اور ہماری دعائیں رنگ لائیں اور جو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہاری تو اس نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا واو پیر استادہ نہ کچھ چھڑے ہی اپنا دن نہ کچھ چھڑے ہی سڑا نائیدر لینڈ نے جب ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا تو دونوں ہی ساؤتھ افریقہ پلاس نائیدر لینڈ دونوں ہی ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئیں تو ہمیں ویور کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہماری پہلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ جیسی سچویشن جو ہے وہ جنب یہاں پہ موجود ہے اور پاکستان پہلے دو میچ ہارنے کے بعد اب شہین جو ہے اپنی پرواز کے اوپر فل فوکس کیے ہوئے اور پاکستان کی بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ ٹوٹلی ستے میں رکھ کے دعائیں کر رہی ہے اور ہم اپنے ویور سے بھی یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ دعاوں میں شامل ہو جاؤ آج کا میچ جو سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے نیو جیلینڈ ورسس پاکستان تو پاکستان کو یہ میچ اللہ کرے جی وہ جیتے اور فائنل ہمارا انگلینڈ یا بھارت کے خلاف آئے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے وہ تو ہم بعد میں سوچیں گے سب سے پہلے جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے جناب نیو جیلینڈ کا ہم نے شکریہ آدھا کرنا ہے کہ بھئی اب ہمارے سے ہار جاؤ اور میں جو ہے یہ بھی بڑا کڑاکے دار ہونا چاہیے کبھی ادھر کبھی ادھر تب جا کے مزا آتا ہے ویور تو ہم لوگ برپور طریقے سے اس کو دیکھنے کی تیاری میں مصروف جس طریقے سے کہ پاکستان بھر میں آج ویسے بھی چھٹی کا دن ہو گیا یہ ایک بڑی بات ہو گئی حکومت کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے یہ انانوسمنٹ کر دی کہ آج چھٹی کا دن ہو گا سیچویشن کوئی بھی ہو لیکن یہ ہے کہ برپور طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے سیمی فائنل کو جو کہ پاکستان ورسس نیوزیلینڈ ہونے جا رہا ہے تو ہماری دعا ہے جناب اور سب سے بڑی ریکویسٹ ہم کریں گے اپنے ویور سے کہ سر سجدے میں رہ کے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالی کبھی رد نہیں کرتا اور پاکستان کے شہین سرخ رو ہوں گے اس میں دھان میں تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے تو یہ ساری چیزیں جناب چلتی رہیں گی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جناب اپنے ویور سے ہماری ساتھ دعاوں میں شامل ہو جائیں تاکہ اللہ تعالی سے ہم دعا کریں اور دعائیں جو ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی اور سپیشلی بائیس کروڑ عوام جب دعا کرے گی تو وہ اللہ تعالی کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا تو اس طریقے کی میس فیلنگ بھی ہونی شروع ہو گئی تو نو پرابلم پاکستان انشاءاللہ جیتے گا پاکستان زندہ بات